بخاری مسلم محریص ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اب یہ ڈھرے میں ہے اور یہ الٹا فون کر کہتے ہیں انجینئر کو نہ بلاؤ مجھے بتائیں میں میں اسیس کا محتاج ہوں کہ میں ان پروگراموں میں جاؤں یا یہ پروگرام محتاج ہے ان کے مذہبی پروگراموں کی ریٹنگ دو ڈائی سو سے بھی اوپر نہیں جاتی ازار تو چھوڑ دیں اور میرا چھوٹا سا کلپ آ جائے ان کے چینل کے اوپر لاکھوں پر چلی جاتی ہے اور یاد رکھئے گا چینلز کو مولوی نہیں چاہیے مولوی سے لوگ اوزار ہوئے ہیں کون سنتے ہیں ان کی باتیں کہانییں کرواتے ہیں نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث تو اس لیے یہ جو اس طرح کی ٹی وی پروگرام ہے انہوں نے میرا وہ مسئلہ حل کر دیا جو میرے سٹوڈنٹس نے میرے اوپر گھن تانی ہوئی تھی پھر میرے سر دی کیمتہ ہی رکھنی ہے اس کا علاج ہی نہیں ہے تو اللہ کے وضل سے اس پروگرام نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کوئی مخلص نہیں تھا عمد کے لیے کانیاں کرواتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تین شرائط نہیں یہ پوری کر سکے کہ نمبر ون سارے فرقوں کو مسلمان کہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا کہیں اور نمبر تری چندہ دینے کا اور پھر میں نے اس میں ساتھ ایک کرالری رکھی تھی کہ اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہوگا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کی مساجد میں جا کے ان کی جو نمائندہ مساجد ہیں ان میں نمائندہ علماء نماز پڑھائیں گے یعنی کہ میری ڈیمانڈ ہے کہ توصیف راشدی صاحب دعوت اسلامی کے عالمی مرکز میں جہاں باپا جانی بیٹھتے ہیں وہاں نماز مجھے پڑھا کے بتائیں ٹائم کیامت اکجے اور الیاس قادری صاحب رائمین مرکز میں مجھے نماز پڑھا کے بتائیں آئے آئے خیصت کے جامع پھر میں مننگا اتعاد امت ہو اچھا جب یہ بات کریں ان کو بھی پتہ ہے پوری نہیں ہو نہیں کہا دیکھو جی شرطہ رکھتا ہے بھئی میں پریکٹیکلی ظاہر ہے چیک کریں گے تو طریقہ ہے نا یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آٹا گندیاں الڈی کیوں ہیں ٹیسٹر اسی طریقے سے لگے گا جو طریقہ ہے کیونکہ آپ کے جو ٹیسٹر ہے نا ان میں مولگیوں کی دو نمریاں نہیں پکڑی جاتی یہ پکڑنے کا طریقہ مجھے آتا ہے ہاں میں نے کہا تھا نا لکھ کے دے کوئی کہ ہمارے مخالف فرقے جن عقیدوں پہ ہیں انہی عقیدوں پہ یہ مر گئے بغیر کسی شرط کے اگر شرک نہ کرتا ہو اگر گستاخرس یہ نہیں لکھنا جن عقیدوں پہ ہیں انہی پہ مر گئے تو یہ جنت میں چلے جائیں گے کیامت تک کوئی نہیں لکھ کے دے گا ناٹ اٹال ہاں ہمیں دیکھ لیں ہم کہتے ہیں تمام فرقے بریلوی دیوبندی ان کے سارے آفشوٹس ہنفی شافی مالکی ہنبلی اسنا شریع زیدیہ اسماعیلیہ یہ سب کے سب مسلمان ہیں اپنی تمام غلطیوں کے باوجود ان پہ اللہ تعالی نے قیامت کے دن چاہا تو گریف فرمائے اور چاہا تو نہ فرمائے انہوں نے جنت میں ایک دن چلے جانا ہے انشاءاللہ ہم بھی صلاح کی کوشش ضرور کرتے ہیں ان سب کے بیچے نمازیں پڑھنا درست ہے ان سب کو چندہ دینا درست ہے کوئی الکس نماز کے لیے مسجد ہم نے نہیں برائی کوئی چندہ بک نہیں بھائی کوئی بدرزہ نہیں بنایا نیو ٹی وی کے شوہ سے اندازہ ہوا کہ کچھ فائدہ نہیں علماء کے پاس جانے گا جی تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا رہے تھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے دیکھیں یہ نیو ٹی وی کے اوپر جو پروگرام ہوا یہ پروگرام میں لینے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ اسی ٹی وی چینل نے مر سے وعدہ کیا ان کے سارے بڑوں نے بیٹھ کے میری قرآن کلاسی تسلی سے دیکھی اور اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انجینئر صاحب کی تفسیر ہم چلائیں گے لیکن مولویوں نے دھمکی دی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ ڈیلے پڑ گئے علاقہ یقین کرے کتے کی اوقات نہیں مولویوں کی کچھ نہیں کر سکتے ڈر گئے وہ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگوں نے ٹریلر کیوں چلایا تھا اگر آپ لوگ یہ بزن نہیں اٹھا سکتے تھے پھر آپ لوگ ہمارے سٹوڈنٹس بھی ہیں آپ کو پتا ہے کہ مولوی کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا جی آپ ہماری طرف سے معذرت کر لیں یہ آپ کا رائٹ ہے پھر میں نے ویڈیو میں بھی کہا کہ یہ ہوا ہے سب کچھ اگرچہ وہ ٹریلر پہلے ریلیز کر چکے ہوئے تھے اب اسی نیو ٹی وی والوں نے جب مجھ سے رمضان نشیات کے لیے مانگا ظاہر ہے سب ٹی وی چینلز چاہتے ہیں کہ ان کی ریٹنگ آئے تو ریٹنگ تو پھر مارے ساتھ ہی آتی ہے تو میں نے تو انیشلی انکار کیا کہ میں نے پروگرام نہیں دے رہا پھر انہوں نے میرا ایک کمزور پوائنٹ پکڑا انہوں نے کہا ٹاپی رکھا ہے ہم نے فرقہ واریت اس ٹاپی کے اوپر آبنا علماء کے ساتھ آپ کو بٹھائیں گے مجھے یہ نہیں پتا تھا پینل کون ہے کتنے لوگ ہوں گے اگر مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا ہے بس دو تین بندے رکھو چھے بندے رکھو گے تو میری باری بیچ میں کہاں سے آئے گی اور میں سٹوڈیو سے باہر بیٹھا ہوں اور دوسرا مجھے انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ایک سسٹر بھی اس میں ہے ورنہ میں تو ایسے پروگراموں میں نہیں جاتا اور نہ جب میں وہ پروگرام کر رہا تھا میرے سامنے سکرین تھی صرف آوازیں ہی مجھے آ رہی تھی جب وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی میری تصویر ان کے بعد جاری تھی ان کی تصویر انہیں مجھے شیئر نہیں کیوئی تھی سکائپ کے تھو تو میں نے کہا ٹھیک ہے فرقباریت پر پروگرام ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا اتنا لمبا پروگرام کریں گے مجھے یہ بتایا گیا کہ پینتیس چالیس منٹ کا پروگرام ہے اور عشاء کے بعد ترابی کے بعد ریکارڈنگ ہوگی میں نے کہا ٹھیک ہے وہ انہوں نے تیر گھنٹے کی ریکارڈنگ کی اس رات تو میں سوئے بھی نہیں ساری کے وقت آلموس جا کے ہم فارق ہوئے ریکارڈنگ تو پہلے ہو جاتی ہے چلائی انہوں نے بعد میں تھی اب ٹاپک انہوں نے رکھا فرقباریت تو میں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ سٹوڈیو میں ہونے کا نجائز فائدہ اٹھا رہے ہو آپ ان تین گھنٹوں میں پہلے چار منٹ نکال دیں اس کے بعد میرے پانچ منٹ بھی نہیں پورے بنتے بمشکل باقی وہ سب بولتے رہے ہیں اور کیا بولتے رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں میں تری سیکنڈ ہی جو گال کرتا تھا کام پا کے رکھتے ہیں اور پھر یہ جملہ میں نے ادھر بولا تو ایک مولانا صاحب کہتے ہیں یہ آپ نا بڑے غیر پارلیمانی الفاظ یار یہ کان سے غیر پارلیمانی ہو گئے بھئی کام ڈالنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی حرکت کر دیں جس کے ویسے کام بگڑ دیں ہاں سیدھی سی بات ہے مولی سے دماغ ہی دوے پاسے جانتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ان باتوں کا میں نے کہا ان کے بڑوں نے کام ڈالا ہے کون سا کام ڈالا ہے کہ ایک دوسرے کو اسلام سے نکال کے گئے ہیں تو چھوٹے اب کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے بڑوں نے کام ڈالا ہے تو کہتے ہیں یہ جناب غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کریں کہاں سے غیر پارلیمانی الفاظ ہو گئے میرے بھائی تو وہ تیس تھی سیکنڈ جو میرے پاس آئے ہیں میں نے اس میں ریبٹل کیا اور دیکھیں میں نے بار بار ایک بات کی کہ مجھے تین چیزیں آپ لوگ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں پیغام پاکستان لکھا ہے یار پیغام پاکستان تو لکھا ہے ان لوگوں نے ان لوگوں کی موجودگی میں جن کو مولویوں کی چلاکیاں دو نمریاں ہٹ درمیاں نہیں پتا وہ اتنا موٹا ہے اس کو چھوڑ کے اتنا موٹا ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ پیغام پاکستان میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے اس سے آپ نے کیسے ریزر نکال لیا کہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں گے کافر ہے ہنے پر کم آنگے نہیں لڑائی نہ پوے سمجھائی یہ فرق دیکھا آپ نے تو میں نے کہا تھا پھر جبلہ اس نہ لکھے اس کو وہ کیا رنگ دے رہے ہیں یہ آپ کی مرضی سے لکھا بھائی کسی بھی لیمین سے پوچھیں وہ یہی ڈیمانڈ کرے گا آپ سے یار آپ کے بڑوں نے جب اسلام سے نکالا تھا تو وہ میری مرضی سے نکالا تھا کام تمہارے بڑوں نے ڈالا ہے کہ انہوں نے اسلام سے نکالا ہے تو جن جن جملوں سے انہوں نے اسلام سے نکالا تھا انہی انہی جملوں میں تمہیں چھوٹوں کو تو اپنے بڑوں کے کرتوتوں پر معافی مانگنی چاہیے نا یہ ڈیمانڈ غلط ہے اگر آل بریلویہ کتاب میں احسان لائی زہیر نے آمزہ بریلوی صاحب کو یہ لکھا کہ یہ سنیت کی آڑ میں رافضی قائد بھیلا رہا تھا اور کفری عقیدہ منصوب کیا کہ وہی جو مستوی عرشتہ خدا ہو کر زمین پر اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر تو اس کفر سے جب تم لوگ توبہ کروا گے تو کہو گے نا کہ مارے بابے نے کفر کا فتوہ غلط لگایا تھا تو ہم رجوع کرتے ہیں کہتے ہیں ان کو چھوڑے آگے چلیں آگے کہاں سے چلیں اگر آمزہ بریلوی صاحب نے کہا کہ احکام شریعت میں کہ دیوبندی اہل عدیس شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں زبیعہ حرام رہے گا یہ مرتد ہیں واجب القتل ہیں کافر ہیں البتہ یہود و نصارہ کا زبیعہ حلال ہے یہود و نصارہ کو یہ بڑا لاد کرتے ہیں تو یہ آلہ حضرت نے جب لکھا ہے تو بریلویوں کا کام ہے نا کہ اس کو اولٹ کر کے پیغام پاکستان میں لکھیں یہ ڈیمانڈ میری غلط ہے خود بتائیں اگر آل محنت میں انہوں نے آمزہ بریلوی کو دیوبندیوں نے لکھا کہ یہ شیطانی لشکر ہے جس طرح انبیاء پہ شیعتین حملہ آور ہوتے تھے وہ زیرہ کافر شیعتین ہوتے تھے یہ ہم پہ حملہ آور ہوئے ہیں کہ ہم ان کو شیطانی لشکر نہیں مانتے ہم مسلمان سمجھتے ہیں یہ ڈیمانڈ غلط ہے اگر اہل عدیس کو المحنت میں لکھا دیوبندیوں نے یہ خوارج کی جماعت ہے تو اب کہیں نہ کہ ہم انہیں مسلمانوں کی جماعت مانتے ہیں یہ ڈیمانڈ غلط ہے میں نے تو محصوم سی خواہشات کی تھی ایک دوسرے کو مسلمان کہہ دے نمبر ٹو کہ ایک دوسرے کے بچھے نماز درست ہے اور نمبر تین جو ان کے لیے زیادہ موت ہے کہ چندہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں جس میں ان کی جان ہے اور میں نے کہا تھا ٹائم قیامت تک ہے جس دن یہ تحریر سامنے آگئی میں اپنے آفیشل پیٹس سے شیئر کرواؤں گا اور وہ تمام ویڈیوز جس میں میں نے آپ کے بزرگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کی تھی وہ میں ڈیلیٹ کر دوں گا یہ کاغذ آنا چاہیے سرکاری سطح پر اڈوب فوٹو شاپ میں بنا گئے نہ بیج دینا اس لیے میں اس کے ساتھ جھوڑوں گا کہ ویڈیو میں بھی آ کے آپ کے بڑے کہیں اور بڑے وہ جن کی صحیح ہے عوام کے اندر اور ان الفاظ کے ساتھ کہیں یہ چلاکی بڑی کرتے ہیں پتہ کہیں کہتے ہیں اگر کوئی بریلوی شرک نہ کرتا ہوا تو اور بریلوی کہیں گے اگر کوئی آیل عدیس گستاخی رسول نہ ہوا تو اگر کوئی دیوبندی گستاخی رسول نہ ہوا تو ایڈی شرطہ لاندے جنہ او دا مطلب ہی ہوندہ ہے کہ اے چکے اے نہیں نے یا اے اے نے لہذا فطمہ اوہ اللہ لگے گا تو اس لیے میں نے کہا تھا غیر مشروط آپ نے سنا اس میں غیر مشروط اور وہ آخر وقت تک تیار نہیں ہوئے اس کے اوپر کہ ہم یہ تحریر لکھوا سکیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ مانتے ہیں اور دیکھیں معصومیت کتنی ہے کہ وہابیوں کے مولانا صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہمارا تو بریلویوں کے ساتھ علمِ غیب پر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے آئے میں صدقے جامع میری نفرتیج کس طرح پائی پائی بڑھیں جائے تو اس کے جواب میں نے کہا تھا شاہ صاحب جب آپ یہاں سے نکلیں گے نا آپ کی عوام اور آپ کے مولویوں آپ کو جواب دیں گے یہ شاہ صاحب ان کے بڑے علماء میں سے ہیں میں بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے استاد مولا عصاق صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں اور خلافت و ملوکیت کے حوالے سے ان کا وہی سٹانس ہے جو ہمارا ہے اگرچہ وہ پبلی کے لئے اس طرح بیان نہیں کرتے زیاء اللہ شاہ بخاری صاحب حفیظہ اللہ تعالی لیکن وہ بڑی قدعور شخصیت ہیں اس وجہ سے اہل ادیس ان کے ساتھ وہ کرتے نہیں سیکنڈوں مدرسے مساجد ان کے انڈر ہیں بجٹ ان کے پاس بہت ایڈریکٹس ہو دیا سے آتا ہے لیکن انہوں نے مجھ سے جس کے ایک ملاقات کی تو اگلے دن ان کو کلیریفکیشن کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروانی پڑی آج سے کچھ سال پہلے کیونکہ اپنے مولوی ان کے اوپر ٹپک پڑے وہی لور کے جو گلے پھاڑنے وار لیں کہ شاہ صاحب اکیڑ پہٹو روپے ہو تسی تو ان کی حالت یہ ہے ایک دوسرے کا دفاع کر رہے ہیں اور دیکھو بریل بھی بیٹھے ہوئے معصومیے سے کہہ رہے نہیں ہم تو اہل ادیسوں کو کچھ نہیں کافر کہتے ہیں نا دیوبندی کو کہتے ہیں تو وہ عسامل ارمین کس نے لکھی تھی جس میں عالی حضرت نے علماء دیوبند کو اور ان کے کفر میں شکرنے والے کو بھی کافر ڈیکلیئر کیا ہوا ہے یہ شیطانِ لائین کے پیروکار ہیں جس طرح روافظ شیطانِ اطاق کے پیروکار ہیں کہتے ہیں نی یہ مسئلے دفن ہو چکے تھے انجینئر صاحب نے نکالے یار اگر میں نے عسامل ارمین البریلویہ اور المحنت کسی کوئے سے کسی غار سے دریافت کر کے عمت میں آگے لگائی ہوتی تو آپ کی بات درست نہیں آپ کی تو یہ ٹیکسٹ بکس ہیں پاپا جانی جو سب سے نرم آدمی ہے پاکستان میں دعوت اسلامی والا جس کو کئی سالوں سے پاکستان کی سب سے پور امن جماعت ڈیکلیئر کیا گیا ہے انہوں نے بھی اپنے مریدوں کو کہا ہے کہ میرا مرید وہ ہے جو عسامل ارمین کو پڑھے اور اس پہ اکیتہ رکھے جس میں دیوباند ایلیدیس شیعہ سب کو کافر لکھا ہے بارل وہ جو تھوڑی سی میری گفت ہویا اس سے کم از کم وہ جو میں کہتا تھا نا گرم تولیا ان کے موہ پہ پھیرا جائے وہ اللہ کے فضل سے جو میں نے پھیرا وہ نکاب ان کا اتر گیا آپ لوگوں کے سامنے اور اب یہ بالکل پرچی آپ نے ٹھیک بیجی مجھے اور والا اگر آپ یہ پرچی نہ بیجتے ہیں میں نے بولنا بھی نہیں تھا ورنہ تو سب سے بڑا کرنٹ افیر تو یہ تھا آج کہ پچھلے ہفتہ ہی میری یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے میں نے اسے ویل لیفٹ کیا میں نے کہا ٹھیک ہے وہ تو عوام خود فیصلہ کرے گی کہ میں نے کیا اس میں بیان کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوئی تو اس ٹوپک کی وجہ سے میں اگری کیا تھا اللہ کے فضل سے اور دوسرا جو جی ٹی وی پہ میرا پروگرام ہوا امام حسن علیہ السلام پہ وہ دیکھیں جناب ان کی قیامت تک نسلوں کے کانوں سے دعا نکلے گا جو میں نے سلح حسن کے حوالے سے انہوں نے دھوکے دیئے ہوئے تھے کہ علی جنگ پسند تھا اور حسن سلح پسند تھا اوے جھوٹو تم نے آدھی عدیس بخاری سے بیان کی میرا یہ بیٹا سید ہے اس کے سٹارٹ میں لکھا تھا امام حسن چالیس ہزار کا لشکر لے کے معاویہ سے سفین پارٹو لڑنے گئے ہوئے تھے وہ حضرت علی کی روح نے نہیں لشکر نکالا ہوا تھا امام حسن لیڈ کر رہے تھے سلح کی آفر ادھر سے ہوئی تھی اور سورت انفال میں ہے یہ کافر بھی سلح آفر کریں جنگ میں تو آپ نے قبول کرنی ہے یہ سلح اگر حضرت علی کو حضرت معاویہ آفر کرتے تو وہ بھی قبول کر لیتے ہائے 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 دھوئے نکل رہے ہیں ان کے کانوں سے کلیریفیکیشن دیتے پھر رہے ہیں اور دیکھیں میں بول رہوں تو وہ سارے اپنے اپنی حدیثیں تلاش کر رہے ہیں پھر بھی حدیث کو نہیں لبی ہو رہا رہا موبائل کھول کے بیٹھے جنہیں اور تیاری کر کے آئے کرو تو آڈا میں شوق پورا کرتا ہے سارے فرقے بیٹھے سنجھو تھے بریلوی بھی اہل ادیس بھی دیوبندی بھی اور وڈے مولوی تک کیا انہوں نے کیا آلت ہوئی ہے کسی نے کوئی آیت ادیس بیان کی تیجھے کوئی ایک ریفرنس دیتا ہوئے کہانیاں میں نے کس طرح 2 plus 2 is equal to 4 جتنا مجھے ٹائم ملائے میں نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی ہے کچھ میں نہیں چھوڑا یہ پروگرام ان کی علمی موت ہے اور میں نے ان کے پروڈیوسر سے وعدہ لیا تھا یہ پروگرام بغیر کٹنگ کے چلانے اگرچہ انہوں نے ایک جگہ تھوڑی سی کٹنگ کیے مارل مجارٹی پورشن ہمارا پہنچ گیا ہے اللہ کے فضل سے اون تو سی نہاں اللہ وہ حسول حسن دا پہلے تھے کربرا تو انہوں ہاںٹ کر دی سی اور حسن ہاںٹ کرے گی انشاءاللہ کیونکہ میں نے بتایا پھر حسن کے قتل کے بینیفیشری کون ہے سب کچھ پول کھول دیا اور یہ بھی پول کھول دیا کہ کبھی بھی اہلِ بیعت کی عظمت بیان نہیں کر سکتے شکر صحابہ اکرام کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر اہلِ بیعت کا ذکر کب ہوнова فضلِ صحابہ کانفرنس میں بھی صحابہ کا ذکر فضلِ اہلِ بیعت میں بھی صحابہ کا ذکر تو اہلِ بیعت کا ذکر کہاں ہونا ہی تو ہم کہتے ہیں آپ میں بوغز ہے اور میں نے فیل بدی نو آدیسیں اور تین آیات تو ان کے کونٹیکس میں ٹوٹل بارہ کا پیکج میں نے چار پانچ منٹ میں بیان کر دیا اور اس کے بعد جو یہ افسول ہے حسن پہ اور باقی ساری گفتگو میں نے جو کی وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں اس کے بعد یہ کوئی قابل ہے کہ بیٹھ سکیں دوبارہ